بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ویلکم بیک ٹو می چینل فیشن اینڈ سبائش دوستو جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ اس وقت ویڈنگ سیزن پلاسی سیزن دونوں آن ہیں اور ویڈنگ سیزنز کے لیے آج کل میچنگ ڈریسز کا بہت زیادہ ٹرینڈ چل رہا ہے آپ نے دیکھا ہوگا کہ آج کل ٹرینڈنگ ڈراما سیریل تیرے بین میں بھی دکھایا جا رہا ہے اور اس کے علاوہ بھی آج کل یہ بہت پیشن ہے کہ میچنگ ڈریسز دولا دولن دونوں بیئر کرتے ہیں خاص طور سے جو برائیڈلز ہوتی ہیں ان کے لیے جو کپڑوں کے کلر ہیں وہی گروم کے جو شیروانی ہو یا کتا یا جو بھی ان کا ڈریس ہو کتا شلوار جو بھی وہ پہنے ہو وہ برائیڈ کے میچنگ بنایا جاتا ہے تو اس ڈرینڈ انڈیا میں تھا لیکن آپ پاکستان میں بھی کچھ میچنگ کی جاتی ہے جیسا کہ آپ اس تصویر میں دیکھئے یہ پریزاد اور جو تھے احمد علی اتبر اور یمنا زیدی کے آپ ٹرینڈز دیکھیں کہ ان میں کچھ نہ کچھ میچنگ ہے تو یہی ٹرینڈ جو ہے وہ ان لوگوں نے سیٹ کیے ہیں تو یہی پاکستان میں اس وقت عام طور پر برائیڈ اور گرون جو ہیں ان کے لیے یہ ٹرینڈ سیٹ کیا گیا ہے تو اسی طرح سے فیملی کے طور پر بھی جو ہے میچنگ ڈریسز کا بہت زیادہ فیشن ہے جو کہ آپ ان تصویر میں دیکھ سکتی ہیں کہ یہ دانش تیمو جو ہیں ان کی اور آئیزہ خان کی جو فیملی ہیں اس کی بیک سینس میں ان کی شادیگی بھی ہیں جس میں اب سے کچھ عرصہ پہلے تو جو ہے وہ اس طرح کے میچنگ ڈریسز اتنا فیشن نہیں تھا لیکن تھا بارحال تو اب آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اب تو نکاح پر بھی عید پر عید ہو نکاح ہو یا دوسری کوئی بھی پارٹی فنکشنز وغیرہ ہو تو اس میں میچنگ ڈریسز کو بہت اہمیت حاصل ہوتی ہے اور خاص طور سے تیم کے مطابق ڈریسز جو ہیں وہ سیلیکٹ کیے جاتے ہیں اور پہنے جاتے ہیں تو جو دیکھنے میں اچھے بھی لگتے ہیں یہ ٹرینڈ اور خاص طور سے جو ہمارے سیلیبرٹیز ہیں ان کے ساتھ تو یہ ڈریسز بہت اچھے لگتے ہیں اور وہ ان ڈریسز میں بہت شاندار بھی نظر آتے ہیں میں اس سے پہلے بہت سی شارٹ ویڈیوز میچنگ ڈریسز پہ بنا چکی ہوں تو اب میں نے سوچا کہ میں آپ کے لئے ایک ویڈیو جو ہے لونگ فارم ویڈیو اس طرح کی بنا ہوں جس میں آپ کو یہ ڈریسز کے مطلق آئیڈیاز دوں کہ آپ بھی اپنے لئے ویڈنگ اور اس طرح کے دوسری جو تقریبات ہوتی ہیں ان میں اپنے لئے یا اپنے فیملی کے لئے اس طرح کے میچنگ ڈریسز بنوا سکتے ہیں مجھے امید ہے کہ آپ کو میری ویڈیو پسند آئے گی اب میں خیال رکھے گا اور ایک دوسری کے لئے آسانیاں پیدا کریں تینکس پر روچھیں اللہ حافظ